اسلام علیکم میں ہوں سمر عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں آج عیسیٰ نکوی صاحب جو بہت ہی زبردست ویلوگز کرتے ہیں اور ای بی این پر اپنا شو بھی ہوش کرتے ہیں عیسیٰ نکوی صاحب کے پاس بڑی ہی دلچسپ خبریں ہیں پاکستان کے آئندہ کے سیاسی منظر نامے کے وارثے چکے انتخابات اب بہت ہی قریب آ چکے ہیں صرف ستتر دن رہ چکے ہیں انتخابات کی اندر ان انتخابات میں ظاہر ہے اب تک کہ تمام جو سرویز ہیں وہ ان میں پاپولارٹی میں پاکستان تحریک انصاف صرف آگے نہیں بلکہ بہت آگے ہیں تو اب بہت سارے پلانز بن رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کیسے کٹنا ہے کیسے پیچھے کرنا ہے ان پلانز کی والے سے بھی بات کریں گے اور تحریک انصاف نے بھی ایک سٹریٹیجی بنایا رکھی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹریٹیجی ہے کہ کیسے ان سارے آرڈز کا مقابلہ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالنی قومی ساملی کی اور پنجاب ساملی کی اور کے پی میں تو آرڈی تحریک انصاف بہت ہی آگئے ہیں نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے والے سے بہت ہی کچھ انٹرسٹنگ خبر ہیں عیسیٰ نکبی صاحب کے پاس آج کال کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ممکن ہے انتخابی اتحاد کیا بنے گے کس کی کتنی سیٹیں آئیں گی نون لیگ سادہ اکثریت دیکھ رہی ہے لیکن یہ سادہ اکثریت آئے گی کیسے یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے عیسیٰ نکبی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ بتائیں کہ انتخابات ہیں ہم برائے گئے صرف سیونٹی سیون ڈیز اور انتخابی اتحاد بھی آ رہا تو بند ہی رہی ہے لیکن سب سے پہرے بات کر رہے تھے تحریک انصاف کی پی ٹی آئی نے سٹرٹیجی بڑی اچھی بنائی ہے کہ وہ وکیلوں کو میدان میں اتار رہے ہیں اب انہیں پانچھے نام تو آ چکے ہیں آج آپی کے پرائیم میں احمد اویس صاحب نے کہا کہ وہ بھی لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں سلمان اکرم راجع صاحب کا آگیا وہ لاہور کرنٹ سے خاج سادر فی کے خلاف الیکشن لڑیں گے پھر ربیہ باجبہ کی بات ہو لی ہے کہ وہ مریم نواز کی خلاف شاہد الیکشن لڑیں گی اسلام آباد میں بابا ریوان میدان میں اتر چکے ہیں شویب شاہین اتر چکے ہیں شرفظر مروت میدان میں اتر چکے ہیں بڑی انٹرسنگ سٹریٹیجی ہے پی ٹی آئی کی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی آپ کو ایفیکٹیو لگ رہی ہے سٹریٹیجی پاکستان تحریک انصاف کی یہ آپ کو اس میں کوئی کامیابی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کتنی سیٹوں تک جا سکتی ہے ممکنہ طور پر اس حکمت ایملی کو لیتے ہیں سمر باز دیکھیں اس لطنہ پی ٹی آئی کی دوڑ تو ساری اب نمبر گیم کی دوڑ ہے پی ٹی آئی کی جو سٹریٹیجی ہے نا اس میں دیکھیں ساری سٹریٹیجیز ہے اس وقت جو ہے نا ہر سیاسی جماعت کی وہ اس کا داروں مدار اس پر ہے کہ اور اس کو کسی بھی سٹریٹیجی کو کامیاب یا ناکام کون کر سکتا ہے وہ ہیں لوگ بلکل عوام اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے الیکشن کو all together rig کیا جا سکتا ہے ہم جا کے vote ڈالیں گے اس vote کا پتہ ہی نہیں چلے گا وہ translate ہی نہیں ہوگا vote ڈالنے والے سے vote count کرنے والا زیادہ matter کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پری پول rigging بھی ہوتی ہے election day rigging بھی ہوتی ہے post election بھی ہوتی ہے اور مختلف صورتوں میں ہوتی ہے اور پاکستان میں وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان میں ہمیشہ elections کو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی کے favor میں manage کیا جا ہے لیکن یہ بات ہوتی ہے دیکھیں ابھی جتنی بھی آپ کو لڑائی نظر آ رہی ہے جو پولز نظر آ رہے ہیں یہ ہے تیس چالیس لاکھ لوگوں کی کہانی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے وہ workers جو ہلتے نہیں ہیں اپنی party سے وہ تیس چالیس لاکھ ہیں کول میں لاکھ ہیں خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا وہ لاہور میں پہنچے ہوئے ہوں گے تین سو کلومیٹر کا ریڈیس کھینچ لیں جہاں جہاں تک ان کی پہنچ ہے قریبی وہ اپنی گاڑی پہنچ سکتے ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے وہ پنڈی میں جلسہ کریں گے آ جائیں گے پنڈی میں اگر جلسہ ہوگا تو کے پی سے بھی لوگ آ جائیں گے یہ نون لیگ کے بھی اس قسم کے workers ہیں جو پولز ہوتے ہیں ان میں vote ڈالنے والے بھی وہی لوگ ہیں اصل معاملہ ہے silent majority کا جو خاموشی سے اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پاکستان میں 12 کروڑ 79 لاکھ registered voter ہیں جنہوں نے اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کرنا ہے اور یہ سال 2018-19 کے مقابلے میں 2 کروڑ 10 لاکھ کا اضافہ ہے اور یہ 2 کروڑ 10 لاکھ تو اس میں جو نیا voter جتنا ایڈ ہویا ہے ساری youth youth آپ کو پتا ہے کس سائیٹ پر کھڑی ہے ساری کی ساری 90% سے زیادہ تو تحریک انصاف کی سائیٹ پر کھڑی ہے تو یہ ساری calculation ہیں ساری جو حکمت عملی ہے نون لیگ کیا بات کریں باقیوں کی بات کریں اصل میں جو on the ground صورتحال ہے وہ تحریک انصاف صرف آگے نہیں بلکہ بہت آگے ہے تو اسے ممکنہ طور پر کیسے کٹا جا سکتا ہے آپ یہ نہیں کہ ہوتا ہے نا کہ election day پہ جا کے آپ 18 کو بھی 20 کر سکتے ہیں 19 کو 20 تو کاری سکتا ہے بندہ 18 کو بھی 20 آپ کر سکتے ہیں لیکن تو 11 یا 12 کو 20 کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو 11 یا 12 کو 20 کیسے کیا جائے گا جو اتنی conviction سے نون لیگ کر رہی ہے بھئی ہم تو سادہ majority لیگ کر رہے ہیں ہم تو اگلی حکومت ہماری بننے جا رہی ہے دیکھیں اس میں اس وقت چیم گوئیاں چل رہی ہیں ظاہر ہے کہ شہر اعتدار وہ جگہ ہے جہاں پر سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کی political اشرافیہ پاکستان کی civil bureaucracy اور بہت سارے powerful لوگ جو matter کرتے ہیں جو influential ہیں یا جو decision making circles کے قریب ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور پاکستان میں اب کیونکہ election کا محول شروع ہو چکا ہے تو سیاسی drawing rooms آباد ہے سیاسی drawing rooms میں گپ شپ چل رہی ہے میں partly ہم ذرا follow up کے اوپر بھی بات کریں گے میں partly اس بات کو اپنے ویڈیو میں discuss بھی کر چکا ہوں یہ جسے خاور مانیکہ کا انٹرویو آ رہا تھا تو ہم اسلامباد کے ایک پوش سیکٹر میں ایک جگہ پر میں اور قرآن مغل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر خاور مانیکہ کا انٹرویو بھی دیکھ رہے تھے تبصرے بھی چل رہے تھے اور follow up میں بڑی لمبی جو ہے وہ گپ شپ بھی رہی وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اور دوتوین بڑی اہم سیاسی شخصیات موجود تھیں آنے والے کل میں بھی ریلیونٹ ہوں گی ان کا ہاتھ کیونکہ عوام کی نبز کے اوپر ہے پتہ ہونے کے ہیں on the ground situation ہے کیا وہ لوگ تھے تو ان سے اسے سارے معاملے کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اگر ریاست نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف کی سپیس بنے تو پھر کیا سٹرٹیجی ہو سکتی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک پرانی ٹیکسٹ بک میں سے معاملہ نکالا جائے گا آج جب ہم بات کر رہے ہیں آج بلے کے نشان والے فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنا دے گا وہ سامنے آ جانا ہے اور موسٹ پوابیبلی پاکستان تحریک انصاف کا نشان جو ہے وہ برقرار رہے گا موسٹ پوابیبلی لائٹلی یہ ہے اس میں آج سے دس سن پہلے بابا ریوان اور جو دوسرے وکیل پاکستان تحریک احساب گوھر علیہان گوھر حان یہ گئے تھے الیکشن کمیشن پاکستان نے بتایا گیا تھا انہیں باقاعدہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان نہیں سینا جارہا بلے کے انتخابی نشان پر آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جارہی ہے انہیں کمیٹمنٹ یہ دی گئی تھی لیکن وہ معاملہ ٹریکی ہے معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تو بلے کا نشان رہے گا تحریک انصاف الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دے گی یہ ایک پاسیبیلٹی تھی جو وہاں پر ڈسکس ہوئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کس طرح سے کٹا جا سکتا ہے جو تجویز مختلف بجاوی زیرے گھو رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلے کا نشان ہوگا تحریک انصاف بھی ہوگی الیکشن شیڈولر نہ ہوگی بندے کھڑے کر دے گی پی ٹی آئی آپ نے بندے کھڑے کر دے گی چیرمن تحریک انصاف ٹکٹ جاری کر دیں گے یا جو بھی ٹکٹ جاری کرے گا اس بندے کے حوالے سے جس کے دستخط سے ٹکٹ جاری ہو رہا ہے اس بندے کے حوالے سے کچھ ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جیسے دوہزار اٹھارہ میں مسلمی نون کے ساتھ ہوا تھا سینٹ کی انتخابات کے حوالے سے کہ ان کی نا اہلی کی وجہ سے ان کی کنوکشن کی وجہ سے ان کی پارٹی کے لوگوں کے ٹکٹس ختم ہو گئے ہیں انویلڈ ہو گئے ہیں تو سینٹ میں آج آپ جائیں ان کی ویب سائٹ پر مشاہد حسین سید عرفان صدیقی مسدق مالک کوئی سولہ سترہ کے اٹھارہ لوگ ہیں وہ انڈیپینڈٹ آئی تھے سینٹرز کے طور پر الیکٹ ہوئے تھے تو وہ تو چلے گون تھا کہ پتا ہے کہ اس نے ووٹ کرنا ہے کہ اس نے نہیں کرنا آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں آپ انہیں بتا دیتے ہیں بہت محدود سے الیکشن ہوتا ہے یہ ووٹ دینے والے آپ کے ہی ارکانے پارلیمنٹ ہوتے ہیں تو آپ ایک سینریو کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پر اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر چکی وہ اپنے نومنیشن پیپر جمع کروا چکے وہ والا وقت گزر گیا اور اچانک ان کے پاس بلے کا نشان کے بجائے کسی شخص کے پاس بالٹی کا نشان ہے کسی کے پاس جگ کا نشان ہے ٹکٹ جاری کرنے والے کو انہوں نے کر دیا یہ ٹکٹ جاری کرنے والے یہ اب ہوگا اسی طریقے سے ہوگا یا ایک اور پلان ہے اس کے اوپر عمل درامت ہوگا کچھ لوگ یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف میں ان لوگوں کو جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو منیج کرنے کی کوشش کی جائے تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے کیا بات کریں پہلا پلان یہ ہے کہ ٹکٹ جاری کرنے والے یعنی کہ امراندھان ٹکٹ جاری کرتے ہیں ان کے خلاف فیصلہ آجاتا ہے یا کوئی پٹیشن آگی درحاست آجاتی ہے کہ امراندھان ٹکٹ جاری کری نہیں سکتا تھا تو وہ ٹکٹ سارے ان میلیڈ ہو جائیں اب ٹکٹ چونکہ جاری ہو چکے ہیں منوں کو تو وہ بلے کے انتخابی نشان پر نہیں لڑ سکیں گے کوئی بتخ پر لڑ رہا ہوگا کوئی بلے بعد پر لڑ رہا ہوگا کوئی چینک پر کوئی پیالی پر کوئی گلاس پر کوئی اینٹ پر اس طرح کے ہوں گے تو وہ ایک مومنٹم ٹوٹ جائے گا پی ٹی ایک الیکشن کا سارا جب بلے پر نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا ہوتا کینڈیڈیٹ ان کا کون ہے لوگ صرف جا کے بلے کو دیکھتے ہیں بھئی یہ چونکہ یہ امراندھان کے انتخابی نشان ہے میں نے بلے پر مول لگا نہیں میں نے بوٹ امراندھان کو ڈالنا آپ نے کینڈیڈیٹ کو لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے اب جب وہ کینڈیڈیٹ ہی انڈیڈیٹ اوپر سے اس کا انتخابی نشان بھی بلے کے بغیر کچھ ہو رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا ٹیک ہے تین باتوں کو رکھ کے راجہ ریاض نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے چینسز بلیک ہیں کم ہیں انہوں نے کہا تھا ہی کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ایکسپیرینسٹ نہیں ہوگا کیونکہ درجہ چہاروں پنجوں ششوں ہفتوں کوئی ساتھ میں آٹھ میں نمبر کا بندہ جو اپنے ہلکے میں پریوریٹی کے اعتبار سے الیکشن ایکسپیرینس کے حوالے سے کوئی ساتھ میں آٹھ میں نمبر پر ہوگا الیکشن ڈیے پہ بھی اپنے الیکشن لڑنا ہوتا آپ جتنے بھی پاپولر ہوئے ہیں وہ الیکشن لڑنے آ جائے گا لیکن ایک بات جو کہ ہم نے ایک ویڈیو میں آپ نے بھی ڈسکس کی تھی کہ پچیس مئی دوہزار بائیس لوگوں میں غصہ تھا انہوں نے وہ بیلٹ باکس کے اندر سارا نکالا تھا سترہ جولائی کے زمنی الیکشن میں وہ انہوں نے نکالا تو یہ بھی تو ممکن ہے پھر ایک طرز ہے جو ہم نے دیکھی پاکستان میں دیکھیں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ جناب وہ الیکشن کرنا وہ بہت آسان کام ہے الیکشن میں ظاہر ہے کہ جو آڈز چینج کیا جاتے ہیں وہ اٹھارہ کو بیس کیا جاتا ہے انیس کو بیس کیا جا سکتا ہے سولہ کو بیس کیا جا سکتا ہے چھے کو بیس نہیں کیا جا سکتا کتنا کا آپ ایفیکٹ ڈال لیں گے اس سے زیادہ ایفیکٹ نہیں ڈالتا بہت کم ہے ایک خاص لیمٹیڈ ادروائز جو پرویز مشرف بلا شرکت غیر جس نے ساڑھے آٹھ نو سال اس ملک پہ حکمرانی کی سب کو معلوم ہے کہ ان کا کتنا کنٹرول تھا اور اس کنٹرول کے باوجود جو سال دوزار دو کا الیکشن تھا اس الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیا تھا سیٹیں بھی زیادہ انہی کیا آگئی تھی اور پیٹری آرڈ بنانی پڑی یہ ایک ووٹ سے کافلیک کی حکومت بنی اور یہ جو سال دوزار بائیس کے جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے ہیں سینتیس میں سے تیس عمران خان جیتے ہیں اور وہ محسن لغاری والا حلکہ وہ راجن پر اور ادھر کے حلکوں میں جاتے ہیں تگڑن نوانیوں والا حلکہ بڑا تگڑا حلکہ ہے لیکن وہ ہار گئے اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن ہو رہا ہے آٹھ تاریخ کو آٹھ تاریخ بنتی ہے جمرات جمرات والا دن اس سے اگلا دن بھی ورکنگ ڈے ہے اس سے پہلے والا دن بھی ورکنگ ڈے ہے جمرات کو آپ نے آرے فلوی صاحب سے بندہ پوچھے رہے گا آپ نے کس کو فیور کرنے کے لیے آٹھ تاریخ دی ہے ترن آؤٹ زیادہ ہونا پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے جتنے زیادہ لوگ نکلیں گے جاگر ووٹ ڈالیں گے مجھے ایک کام اور بڑا انٹرسنگ لگتا ہے پیٹریوٹ بن سکتی ہے پی ٹی آئی آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ لوگ ترین کے انصاف کے زیادہ جیتے ہیں اگر آپ ہی جاتے ہیں اس سارے کچھ کے باوجود پھر ان میں فورڈ بلوک بنا کے توڑ دیا جائے ترین کے انصاف کو مزید جنی کے پالیمانی پارٹی کو توڑ دیا جائے ظاہر ہے آپ یہ غلقے میں دو لاکھ تین لاکھ بندوں کا منیج نہیں کر سکتے ایک بندہ جو ان کا نمائندہ منتخب ہو کے آئے ان کے ٹکٹ کے اوپر اس سے آپ توڑ سکتے ہیں آرام سے موڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی رائے تبدیل کر لے اس فرد سے بیرپاد سے خبر بھی یہ ہے جو میں ناظرین کو دیتا چلوں کہ مجھے خیبر پختنہا کے ایک اہددار نے پاکستان تحریک انصاف کے آج سے تین چار روز پہلے بتایا انہوں نے کہا جی کہ میں خان صاحب تک ایک پیغام پہنچانے کے لئے اسلام آباد آیا ہوں اور وہ شیر وزر مروت کے طور پہنے پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا جی مجھے اطلاع ملی ہے خٹک صاحب کے ایک بہت قریبی بندے نے بتایا ہے انہوں نے پلان ماہ پہ کے پی کے اندر یہ بنایا ہے کہ خٹک صاحب کے چونکہ حالات بہت برے ہیں ماہ پہ نہیں بڑی شمولیتیں نہیں ہو سکیں لوگ جو ہیں وہ ریسپونس نہیں دے رہے اس طرح سے کہ جو پاکستان تیری کے انصاف کا ریسپونس ہے وہ خٹک صاحب کی پارٹی کو نہیں مر رہا اب انہوں نے پلان جے کیا جناب کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے ہٹک صاحب کے جو زیر اثر ایم پی ایز یا ایم این ایز تھے انہیں الیکشن پی ٹی آئی کے بھلے کے انتخابی نشان پہ ہی لڑنے دیا جائے یہ لوگ پھر الیکشن لڑ کے اس کے بعد فورڈ بلوک بنا کے ہاتھ سے شامل ہوئے ہیں پیپلس پارٹی چول کے تیری کے انصاف کے اندر وہ بڑے تکڑیں ان کا اپنا ووٹ بینک کافی زیادہ ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مل کے وہ خٹک صاحب کو بھی وہاں پہ نشرا کے اندر بڑا ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن اگر جیت بھی جاتے ہیں پرویز خٹک تو ان کی حکومت جو ہے اپنے ووٹوں پہ نہیں بنے گی وہ تیری کے انصاف کے ووٹوں کے اوپر ہی اپنی حکومت بنانے کی وہاں پہ کوشش کریں گے تو عمران حد کو پیغام دیا گیا ہے جیل کے اندر پہنچایا گیا کہ آپ ذرا خیبر پہتون تھا کے اندر ٹکٹ دیتے ہوئے ذرا الیٹ رہیے گا کہ وہ لوگ جو خٹک صاحب کے قریب ماضی میں رہے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں ان کو ٹکٹ دیتے ہوئے ذرا اتیاد کیجئے گا کہ کہیں یہ لوگ کل کو آپ کا ووٹ لے کے پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے کہیں لیفٹ رائٹ نہ ہو جائیں اس میں میں ایک بات ایڈ کر دوں کیوں گے وہ دوسرا والا معاملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہیے جو پیپلز پارٹی والا اور نون لیگ کا جو چل رہا ہے میرا نہیں خیال کہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کی وہ اس قسم کی سٹرٹیجی پر آ جائے گی کہ وہ حکومت بنا پائے کیونکہ حکومت بنانا اصل معاملہ نہیں ہے حکومت چلانی بھی تو ہے یہاں اس وقت تو سارے حکومت چلانا یا حکومت بنانا اس سب سے اہم ترین یہ اس وقت کی جو ٹاپ پریورٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت سے باہر رکھنا ہے بنتی جس کی مرضی ہے بن جائے لیکن پی ٹی آئی کو باہر رکھنا ہے پھر وہ چلے گی نہیں یہ میں آپ کو پرڈیکٹ کر دیتا ہوں کہ حکومت بنا تو لیں گے حکومت چلا نہیں پائیں گے مقصد تو دیکھیں اولین ترجیح اس آج کے دن کی تو یہی ہے کہ انتخابات قریب آ رہے ہیں انتخابات سے پہلے انتخابات کے دن انتخابات کے بعد جو بھی منجمنٹ کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ بن سکے کہیں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ باقی جگہوں سے اگر آپ روک بھی لیتے ہیں تحریک انصاف کو خیب ہے پختون تھا کے اندر آپ حکومت بنانے سے انہیں نہیں روک سکتے چونکہ وہاں بہت زیادہ زور ہے پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا اگلی ویڈیو میں ہم پنجاب کی بات بھی کریں گے کہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے بہت انٹرسنگ صورتیالہ جناب پنجاب کی کے وہاں پہ جو معاملہ چل رہا ہے ویڈن پی ای میلن اور پی ای میلن اور آئی پی پی کے درمین آئی پی پی بھی وجود میں آئی تھی کسی گارنٹی کے اوپر ہی بنی تھی وجود میں آئی تھی اور انہیں یقین دہانی پنجاب کی وزارتیالہ کی کروائی گئی تھی اور ووٹ تو ہوتے نہیں ہیں لیکن سٹیٹیجی وہاں پہ کیا بنائی جا رہی ہے اس پہ نون لیگ کے اندر بڑی کھلولی مچ گئی ہے جب انہیں پتہ لگا ہے کہ اگلا وزارتیالہ جو ہے وہ نون لیگ سے نہیں آرہا بلکہ آئی پی پی سے آ سکتا ہے تو بڑی کھلولی مچ گئی ہے اور آج سے انہوں نے شباہ شریف کو پچھ کرنا شروع کر دیا اگلے وزارتیالہ کے طور پر یہ بڑی اہم ڈیٹیل ہے یہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس پر ڈیٹیل بات کریں گے اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے جناب عیسیٰ نقفی صاحب کہ یہ سب تو ہو جائے گا اس سارے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک انصاف نے جو حکمت عملی ہے کہ عمران حان نے بنائی ہے کہ ہم نے وکیلوں کو اتارنا ہے میدان کے اندر یہ کتنی کارگر ثابت ہوگی سٹرٹیجیز بند رہی ہیں عمران حان کو بھی بتایا کہ میرے خلاف کیا کیا سٹرٹیجیز بند رہی ہیں کہاں کہاں سے مجھے مار پڑ سکتی ہے کس کس جگہ سے مجھے کاتا جا سکتا ہے وہ بھی جیل کے اندر بیٹھ کے دماغ لڑا رہے ہیں سوچ رہے ہیں میں نے اس حکمت عملی کو کیسے توڑنا ہے تو یہ مجھے بڑی افیکٹیو لگی ہے سٹرٹیجی جو انہوں نے کیا کہ ہم تو اپنے وکیلوں کو زیادہ بیدان میں اتاریں گے بڑے بڑے نام آگئے ہیں کچھ نام آپ نے لیے بھی آپ نے ہی بتایا کچھ در پہلے کہ احمد عویز صاحب آ رہے ہیں جی لاہور سے پھر کالا ہم نے آپ کو بتایا تھا جناب کے سلمان اکرم راجہ خاجہ سادر فی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ربیہ باجبہ آزکتی مریم دواز کی خلاف اور اسلامباد سے بابر ایوان اسلامباد سے شرفز المروت پھر شعب شاہین یہ سارے وکیلوں کو تو میدان میں اتاری رہے ہیں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ دوستوں کے قریب وکیلوں کی فرستیں تیار کی ہیں پاکستان تیاری کے حساب نے جو پتا لگا ہمیں کچھ فرنٹ انڈرز ہوں گے کچھ الیکشن لڑیں گے برائی راست اپنے حلقوں کے اندر سے کچھ ایسے ہوں گے جو جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی حالت بہت کمزور ہوگی وہاں کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وکیل آئے گا ہر صورت میں تاکہ جو لیگل معاملات ہیں وہاں پہ وہ لڑ سکیں صورتحال کے ساتھ تو یہ ایک حکمت ایملی پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے یہ کتنی افیکٹیو ہو سکتی ہے دیکھیں افیکٹیو ہونے کا سارا دار و مدار میرے خیال ہے کہ اب عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے میرے خیال میں جو ان کی آخری امید اور آخری سہار ہے کہ لوگ اپنے طور پہ کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک مزاج ہے کہ کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہے بوٹر کو لانا لے جانا اور ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرنا کوئی ٹکر پانے کا بندوبست کرنا اور یہ معاملہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے پنجاب میں یہ کلچر تھوڑا سا نسبتا جاتا ہے اور پھر ان علاقوں میں جہاں پر پولنگ سٹیشنز دور ہیں وہ بلوچستان میں فدائد بیٹر ہیں تو پولنگ سکیموں کے اندر بڑی ڈنڈی بجنی ہے بڑی ڈنڈی بجنی ہے وہاں پہ یہاں والے کا ووٹ جو ہے جو بیٹھا ہے بندہ جی نائن کے اندر اس کا ووٹ جا کے نکلے کہیں بنی گالا سے بنی گالا والے کا ووٹ جا کے جی تھرٹین سے نکلے جا کے تکے شہری ہلکیں جو ہیں نا وہاں پر تو کٹ دا سٹوری شاٹ پی ٹی آئی کی حالت بہت بہتر ہے دہی ہلکوں کے مقابلے میں جو دہی ہلکیں ہیں وہاں پر یہ والی چیزیں بہت میٹر کرتے ہیں دوسرا جو دہی ہلکیں ہیں وہاں پر بہت سارا جو ان کا ووٹر ہوتا ہے وہ دیورنگ دی ویک جابز کے لیے فار ایکزامپل منڈی باؤدین کا کوئی ہلکہ ہے سرگودہ کا کوئی ہلکہ ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں فار ایکزامپل اگر دس سے پندرہ آزار دی ہے جو لاہور میں یا اسلامباد میں کہیں جاب کرتے ہیں اور انہیں جمعہ والے دن واپس اپنے آفیس ریپورٹ کرنا ہے اور بدھ والے دن شام پانچ بجے وہ آف کیا ہے اس نے آفیس سے وہ کس وقت اس کو گاڑی ملے گی الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ افراد افری بھی ہوتی ہے افراد افری بھی ہوتی ہے تو کون بدھ کو وہاں سے نکلے گا نکل پائے گا یہ نہیں یہ معاملہ بہت ٹرکی ہے اس وقت جو صورتحال ہے جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس میں نون لیگ پی ڈی ایم میں بان بے اے کی نام ہے وہ جس طریقے سے زندس ہی نہیں نظر آتی بہت سارے لوگوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم جب جائیں گے جا کر جب ہم بیلٹ فیپر ہمارے سامنے آئے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا کرتے ہیں لیکن ایک کام اور بھی کیا بڑا مزے کا جو مجھے بڑا انٹرسنگ لگتا ہے اس ساری حکمتی عملی کہتے ہیں مجھے پی ایس ایل بھی ایک بڑا اہم رول پلے کرتی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے آٹھ فروری کو ہی پی ایس ایل کی اپننگ سرپنی رپلہ میچ رکھ دی ہے آٹھ فروری کو دیکھیں آٹھ فروری کو مجھے اس میں حکمت نظر نہیں آئی یار آپ نوہ فروری کو بھی آپ سٹارٹ کر سکتے تھے ایک دن سے کون سا فرق پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا کرنے کا ارادہ ہے کہ آٹھ فروری کی شام پاکستان کے اندر جو شور برپا ہوگا اگر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے برپا ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ جو ہے وہ نیوز چینل کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹ چینل کی طرف بھی بہت سارے لوگ ڈائیورٹ ہو جائیں لیکن لوگوں کو میرے خیال میں پاکستان آج ہم جس پاکستان میں ہیں اور جو اب پاکستان الیکشن میں جا رہے ہیں یہ دوہزار بائیس والا پاکستان نہیں ہے یہ دوہزار تیس والا پاکستان بھی نہیں ہو گئی یہ آل ٹوگیتھر ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہوگا اور کس طریقے سے لوگ جا کے اب یہ ٹرانسلیٹ ہو پاتا ہے یا نہیں پبلک پلس اس وقت یہ بتا رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کو جو کے لیے کو نہیں لانا چاہتے وہ بھی سب کو معلوم ہے I seriously have یعنی کہ آپ کا ہوتا ہے نی کہ ایک informed guest ہوتا ہے وہ سب having said this کہ پی ٹی آئی بہت popular ہے آپ ابھی بھی شورٹی سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی ہی میدان مارے گی کیونکہ اس وقت بیق وقت بہت ساری گیمز ہیں جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ چل رہی ہیں بلکل اور دیکھتے ہیں کہ یہ گیمز کمیاب ہو سکتی ہیں یا عوام کمیاب ہوتے ہیں عوام کا راج چلتا ہے آٹھ فروری کو یعنی والا وقت بتائے گا اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے جارہا ہے نون لیگ پلان کیا کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ہوگا کیا آئی پی پی کہاں کھڑی ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ اور میاں نواز شریف الیکشن آٹھ فروری کا نہیں لڑ رہے میں پچھلی ویڈیو کے اندر بات کر چکہ اس پر مزید ہم بات کریں کیسے نہیں لڑ پا رہے ابوری وزیراعظم کون ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اس ویڈیو میں دیجئے جلت اللہ ویڈیو میں بات کریں گے